کیا آپ لوگ جانتے ہیں الیکزینڈر گریڈ وارکونوسکی نے اپنی کیریر کا آغاز کیسے کیا اور وہ کس طریقے سے نمبر ون پاؤنڈ فار پاؤنڈ فائٹر بنے اور ان کو یہاں تک پہنچنے کے لیے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور فیدر ویڈ چیمپنن بننے کے بعد اب وہ اسلام مقاشف سے لائٹ ویڈ چیمپنشپ کی بیٹ لینے جا رہے ہیں اور وہ اسلام مقاشف کو ہرانے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پوری ہسٹری بتاؤں گا کہ الیکزینڈر وارکونوسکی نے اپنے کیریر کا اسٹارٹ کس طرح کیا تو یہ ویڈیو پوری دیکھیں گا جس سے آپ کو پتا جلے گا کہ الیکزینڈر وارکونوسکی نے کتنی محنت کری ہے یو ایف سی میں اپنی جگہ بنانے کے لیے اور ٹائٹل جیتنے کے لیے اور ٹائٹل کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اور اب وہ اسلام مقاشف کو ہرانے کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں الیکزینڈر وارکونوسکی کی پیدائش ہوئی آسٹریلیا کے ایک شہر سڈینی کے اندر اور وہ ایک اس طریقے کے علاقے سے بلانگ کرتے تھے جہاں کے لوگ بہت زیادہ محنت کرتے تھے اور جہاں کی انڈسٹریز سٹیل کے اوپر بہت زیادہ کام کرتی تھیں الیکزینڈر وارکونوسکی کو شروع سوئی سپورٹس کا بہت زیادہ شوق تھا انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز بھی سپورٹس سے ہی کیا اور وہ ساکر کھیلنا سٹارٹ ہو گئے اور ساکر کھیلنے کے تھوڑے ٹائم بعد انہوں نے سویسٹ کر لیا ہے ریسلنگ کی طرف وہ بھی صرف بارہ سال کی عمر میں اور جب انہوں نے اپنے ریسلنگ کیریئر کا سٹارٹ کیا تو وہاں سے لوگوں کو اندازہ ہونے شروع ہو گیا کہ یہ ایک نیچرلی ٹیلنٹیڈ ایتلیٹ ہے اور صرف دو سال ریسلنگ کرتے ہیں وہ نیچرل چیمپئن بن گیا اور سٹریلے کی طرف سے انہوں نے اپنے پورے ریسلنگ کیریئر میں صرف دو فائٹے ہاریں وہ بھی اپنے ہی بھائی سے جو کہ ان کے بڑے بھائی تھے وارکننسکی کا کہنا ہے کہ یہ جو دو سال انہوں نے ریسلنگ کر دی تھی یہ ایک بہت بڑا ریزن بناتا جو کہ اب وہ اتنے سکسیرفول ایم میں فائٹر بن گئے ہیں اور ریسلنگ کرنے کے بعد انہوں نے دوبارہ سے اپنے کیریئر سویچ کیا اور وہ ایک رگبی پلئئر بن گئے اور ایرکزینڈر کے رگبی کیریئر کا آغاز بہت اچھی طریقے سے ہوا اور وہ ایک بہت کامیاب پلئئر ثابت ہونے لگے جونئر لیگ کے اندر انہوں نے کافی زیادہ اچھا پرفارم کیا اور اپنے ٹیم کو کافی زیادہ کامیابی دلوائی انہوں نے بہت سارے ٹیلنٹی رگبی پلئئر کے ساتھ گیم کھیلا اور ایکسپیرینس حاصل کیا اور جس وقت ایرکزینڈر رگبی کھیل رہiao تھے اس کے ساتھ انہوں نے ایک کانکریٹ فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیا اپنے فادر کے ساتھ ساتھ ایرکزینڈر کے لیے سب سے امپورٹن چیز ان کی فیملی تھی وہ اپنی لائف میں جو کچھ بھی کرنا چاہتے تھے سوار و سوار اپنی فیملی کے لیے وہ اپنے فادر کے ساتھ کانکریٹ فیکٹری میں کام بھی کرتے تھے اور ساتھ ساتھ رگبی بھی کھیلتے تھے رگبی کھیلنے سے ان کے اندر بہت زیادہ سٹریندھ آئی اور ہر چیز کا ڈر ان کے اندر سے ختم ہو گیا جب رگبی کھیلتے تھے تو ان کا ویڈ تھا 97 کلو اور ان کی ہائٹ تھی 5 فٹ 6 انچیز 97 کلو گرام کا مطلب ہے کہ وہ اس وقت ایم 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 کے لیاز سے ایک لائٹ ہیوی ویڈ فائٹر تھے جیسے کہ میں نے بتایا کہ وارکنوفسکی ایک بہت اچھے رگبی پلیئر تھے انہوں نے رگبی لیگ کے اندر فائنل بھی اپنی ٹیم کو جتوایا اپنی پرفارمنس کی وجہ سے جو کہ ہوئی تھی 2011 میں اور ان کو میڈل بھی ملاتا اس پرفارمنس کے اوپر جب ایلیزینڈر 22 سال کے ہو گئے تو انہوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ وہ رگبی سپورٹس کے اندر اپنا کیریئر نہیں بنا سکتے تو انہوں نے ایک بار پھر سے اپنی کیریئر کا سوچ کیا اور وہ ایم 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 کی طرف چلے گا ہے لیکن ایم 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 کیریئر کا سٹارٹ کرنے سے پہلے جب ایلیزینڈر رگبی کھیل رہے تھے تو اس وقت ہی انہوں نے ایم 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 ٹریننگ کرنا سٹارٹ کر دی تھی صرف اس لیے تاکہ وہ فٹ رہ سکیں رگبی کھیلنے کے لیے اور انہوں نے اپنے دوست کے جم میں جس کا نام تھا فریسٹائل فائنٹنگ جم وہاں پر ٹریننگ سٹارٹ کر دی تھی لیکن یہ جو ان کی ہوبی تھی فٹ ٹریننگ کے ساتھ ساتھ ان کے ایک پرمنٹ کیریئر میں تبدیل ہو گئی وولکانوسکی اپنے جم کے اندر ہر ٹریننگ پارٹنر کو ڈومینیٹ کرتے تھے کیونکہ انہوں نے ریسلنگ سیکھی ہوئی تھی اور ان کے اندر ایک نیچرل ایبیلیٹی تھی ایم 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 لڑنے کی اور تین مہینے پریکٹس کرنے کے بعد وولکانوسکی کی پہلی سپارنگ کرائی ان کے کوچ نے اور اس سپارنگ کے اندر انہوں نے اپنے 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 کو بھری طریقے سے ہرا دیا ہے جس کو دیکھ کے ان کے کوچ بہت زیادہ امپریس ہو گئے ایلیزنڈر وولکانوسکی سے اور ان کے کوچ نے ایلیزنڈر کو بولا کہ ان کو پروفیشنل فائٹ لڑنی چاہیے اپنے ایم ایم ای کریئر کی تو ایلیزنڈر اپنی پیری فائٹ لڑنے کے لئے چلے گئے اور انہوں نے تھوڑا سا ویٹ لاز کیا اور وہ ایٹی فائیو کلو گرام کے فائٹ بن کے اپنی پہلی فائٹ لڑنے کے لئے گئے ایلیزنڈر کو شروع سے پریکٹس دی اپنے سے زیادہ لمبے فائٹر سے لڑنے کی کیونکہ ان کی ہائٹ بہت زیادہ کم تھی لیکن اس چیز سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا ایلیزنڈر وولکانوسکی نے بوری طریقے سے ڈومینٹ کر دی اپنی پہلی فائٹ اور انہوں نے پہلے راونڈ میں اپنے اپنے اپنینٹ کو ناک آؤٹ کر دیا اور ان کی شروع کی چار فائٹیں ایک راونڈ سے آگے نہیں گئیں انہوں نے ایک راونڈ کے اندر اپنے چار اپنینٹ کو ناک آؤٹ کر دیا اور صرف 23 سال کی عمر میں ایلیزنڈر وولکانوسکی نے رگبی سے زیادہ پیسے کمانا شروع کر دیئے ایم ایم ای کریئر کے اندر اس کے بعد ایلیزنڈر ویلٹر ویٹ کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہاں پر بھی وہ تین فائٹر جیت جاتے ہیں ایک کے بعد ایک اور اس وقت تک ایلیزنڈر وولکانوسکی انڈیفیڈٹ تھے ایم ایم ای کریئر کے اندر لیکن ان کا سب سے بڑا امتحان جو آتا ہے وہ آسٹریلہ کا ٹاپ پاؤنڈ فار پاؤنڈ فائٹر ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے کوری نیلسن ایلیزنڈر وولکانوسکی کو اپنے ایم 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 ای کریئر کی پہلی ہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایلیزنڈر وولکانوسکی کو بولتے ہیں کہ ایم ایم ای کریئر کو چھوڑ دو لیکن وولکانوسکی کو اپنے اوپر بھروسہ ہوتا ہے اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ یو ایف سی کے اندر ضرور جائیں گے اس کے بعد ایلیزنڈر وولکانوسکی کو اسکولرشپ آفر ہوتی ہے ٹائگر موی تھائی جیم کی طرف سے جہاں پر آسٹیل ہے کہ چالیس ایسے فائٹر آتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ٹائلنٹڈ ہوتے ہیں اور ان کی ٹورنمنٹ کرائی جاتی ہے ایلیزنڈر کا ریکارڈ بہت اچھا تھا تو ان کو بھی سیلیکشن مل جاتی ہے اور ان کو سکولرشپ مل جاتی ہے لیکن ایلیزنڈر وولکانوسکی کے بعد اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ ٹیویل کر سکیں دوسری کنٹری اس ٹورنمنٹ میں حصہ لینے کے لیے کے بعد تھائیلینڈ جانے کے پیسے نہیں ہوتے ایلیزنڈر اور ان کی پارٹنر ایمہ یہ ڈیسیجن لیتے ہیں کہ وہ واپسے اپنے گھر چلے جائیں گے وہاں جا کے وہ ایک فنڈ ریز سٹارٹ کرتے ہیں جس کے ذریعے ایلیزنڈر وولکانوسکی تھائیلینڈ جہاں پائیں اس طرح سے جب فنڈ ریز ہوتا ہے تو ایلیزنڈر وولکانوسکی ٹورنمنٹ میں حصہ لے پاتے ہیں وہاں جا کے ان کو دنیا بھر کے موسٹ ٹیلینٹڈ فائٹرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیریر کے اس ٹائم پہ ایلیزنڈر وولکانوسکی نے کانکریٹ فیکٹری میں کام کرنا بھی چھوڑ دیا ہوتا ہے اور وہ فل ٹائم ایک ایم ایم ای فائٹر بن چکے ہوتے ہیں اور ایلیزنڈر وولکانوسکی اس ٹورنمنٹ کے اندر ہر انسان کو ڈومنیٹ کر دیتے ہیں یہ ٹورنمنٹ جیتنے کے بعد ایلیزنڈر وولکانوسکی کو آسٹریلے کے اندر بیسٹ فائٹر مانا جاتا ہے اور کیریر کے اس ٹائم پہ ایلیزنڈر وولکانوسکی کی بیٹی پیدا ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے ایریانا اور ایلیزنڈر وولکانوسکی کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے پاس اتنے زہارے پیسے نہیں ہوتے اس کیریر کو لیتے ہوئے کیونکہ فائٹ گیم کے اندر جب تک آپ ٹاپ لیویل پر نہیں ہو آپ کو زیادہ پیسے نہیں ملتے لیکن ایلیزنڈر ہارڈ نہیں مانتے اور وہ ایم ایم اے کے اندر ایک کے بعد ایک فائٹر جیتتے رہتے ہیں اس کے بعد ایلیزنڈر کو ایک اپرچنیٹی ملتی ہے یو ایف سی کی طرف سے اور یو ایف سی والے ایلیزنڈر وولکانوسکی کو ایز ای ریپلیسمنٹ بلا لیتے ہیں اور آخر کار ایلیزنڈر وولکانوسکی کو اپنی یو ایف سی کی پہلی فائٹ مل جاتی ہے لیکن اس بار بھی ایلیزنڈر وولکانوسکی کی قسمت خراب رہتی ہے اور جس کارڈ میں ان کی فائٹ ہوتی ہے وہ پورا کارڈ یو ایف سی کا کینسل ہو جاتا ہے ایلیزنڈر اس دوران دو فائٹر اور جیتے ہیں آسٹریلیا کے اندر اور وہ پھر سے انتظار کرتے رہتے ہیں یو ایف سی میں ڈیبیو کرنے کا اس کے بعد ایلیزنڈر وولکانوسکی کو اپنی یو ایف سی کی پہلی فائٹ مل جاتی ہے یو ایف سی فائٹ نائٹ 101 میں جو کہ ہوتی ہے میل برن کے اندر اور اس فائٹ کے اندر ایلیزنڈر وولکانوسکی کسوکے کذیویا کو ہرا دیتے ہیں ٹیکی ہو کر کے وہ بھی صرف دوسری راؤنڈ کے اندر کے بعد ایلیزنڈر وولکانوسکی تین فائٹے اور جیتے ہیں یو ایف سی کے اندر اور الیزنڈر وارکنوسکی شین ینگ کو سیڈنی کے اندر ہرانے کے بعد نیوزیلینڈ چلے جاتے ہیں ٹریننگ کرنے کے لیے جہاں پر ان کو اس سائل ایڈیسینیا جیسے فارٹر کے ساتھ ٹریننگ کرنے کا موقع ملتا ہے سوٹی کیک باکسنگ جیم کے اندر اور الیزنڈر وارکنوسکی کو اپنی پہلی رینکڈ اپوننگ کے ساتھ فائٹ مل جاتی ہے جس کا نام ہوتا ہے دیرن الکنز اور اس فائٹ کی تیاری کے اندر الیزنڈر وارکنوسکی کو ایک ریب انجری ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تکلیف کے اندر ہوتے ہیں فائٹ سے تین دن پہلے وہ انجرڈ ہو جاتے ہیں الیزنڈر وارکنوسکی کے کہنا ہے کہ وہ انجری اس قدر تکلیف دیتی کہ وہ بیٹ سے بھی اٹھ نہیں پا رہے تھے لیکن الیزنڈر وارکنوسکی کے پاس اس کے علاوہ کوئی چوائز نہیں تھی کہ وہ یہ فائٹ لڑے ہیں وہ اس اپرچوڈنٹی کو زیادہ نہیں کرنا چاہتے تھے وہ اپنی فیملی کے لیے اس فائٹ کو لڑنا چاہتے تھے اور اس انجری کے باوجود بھی الیزنڈر وارکنوسکی وہ فائٹ لڑتے ہیں اور ڈیسیجن کے جریے وہ فائٹ جیت جاتے ہیں اور وہ نمبر ٹین رینگ فائٹر بن جاتے ہیں اس ڈیویجن کے اندر اور اس کے بعد الیزنڈر کی کیریئر کی بڑی فائٹ کا آغاز ہو جاتا ہے اور ان کی پہلی فائٹ ہوتی ہے چیئر مینڈس سے سب کو لگ رہا ہوتا ہے کہ الیزنڈر یہ فائٹ نہ جیت پائیں گے لیکن چیئر مینڈس کے خلاف وہ ایسی پرفارمنس دیتے ہیں اور چیئر مینڈس کو ناک آؤٹ کر دیتے ہیں چیئر مینڈس کو ہرانے کے بعد ان کو ایک ایسی فائٹ آفر ہوتی ہے جو فائٹ جیتنے کے بعد یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ الیزنڈر وارکنوسکی ایک گریٹ فائٹر نہیں ہے اور وہ اپنینڈ ان کو ملتا ہے ہوسے آلڈو جو کہ نمبر ون فیدہ ویڈ فائٹر ہوتا ہے یہ فائٹ ہوتی ہے برازیل کے اندر جو کہ ہوسے آلڈو کا ہوم گراؤنڈ ہوتا ہے اس وقت الیزنڈر وارکنوسکی فیدہ ویڈ ڈیویجن کے اندر انڈیفیڈڈ ہوتے ہیں اور کسی کو نہیں لگ رہا ہوتا کہ الیزنڈر وارکنوسکی یہ فائٹ جیت پائیں گے کیونکہ ہوسے آلڈو ایک لیجن فائٹر ہے لیکن جب فائٹ سٹارٹ ہوتی ہے تو الیزنڈر وارکنوسکی پوری طریقے سے اس فائٹر کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں سٹینڈ اپ کے اندر اور کرنچ کے اندر بھی اور وہ پورے کراؤڈ کو سائلنس کر دیتے ہیں جو کہ برازیل کا کراؤڈ ہوتا ہے اور ہوسے آلڈو کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے الیزنڈر وارکنوسکی یہ فائٹ بھی جیت جاتے ہیں ڈیسیشن کے ذریعے اور ہوسے آلڈو کو ہرانے کے بعد افکورس ان کو ٹائٹل شارٹ مل جاتا ہے اور میکس ہولوے جو کہ اس وقت کے چیمپین ہوتے ہیں الیزنڈر وارکنوسکی کو ان سے لڑنے کا موقع مل جاتا ہے اور اس وقت میکس ہولوے کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ون آف دی بیس فیدر ویڈ ہے دنیا کا اور میکس ہولوے اس وقت نو سے دس ون شٹیک کے ذریعے یہ فائٹ لڑنے آتے ہیں اور کافی سارے ٹائٹل دیفینڈ ان کے نام ہوتے ہیں اس فائٹ کے اندر الیزنڈر وارکنوسکی کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے UFC 245 کے اندر یہ فائٹ ڈیسائیڈ ہوتی ہے یہ وہ مومنٹ ہوتا ہے جس کا الیزنڈر وارکنوسکی نے اپنی پورے زندگی کے اندر انتظار کیا ہوتا ہے UFC کے اندر ٹائٹل شارٹ کا اور جب یہ فائٹ سٹارڈ ہوتی ہے الیزنڈر وارکنوسکی بہت زیادہ کمپوس نظر آتے ہیں اور وہ میکس ہولوے جیسے فائٹر کو اسٹرائکنگ کے اندر ڈومنیٹ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے کسی کو اس بات کا بھیلید نہیں ہوتا کہ الیزنڈر وارکنوسکی میکس ہولوے کو اسٹرائکنگ کے اندر ڈومنیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ یونینی مسڈ ڈیسیجن کے ذریعی افائٹ جیت کے چیمپئن بن جاتے ہیں فیڈ در ویڈ ڈیبیجن کے اور وہ اسٹریلیا کے سیکنڈ UFC کے چیمپئن بن جاتے ہیں لیکن میکس ہولوے کے کیریئر کو دیکھتے ہوئے افکورس ان کو ری میچ مل جاتا ہے امیڈیٹلی اور الیزنڈر وارکنوسکی کا پہلا ٹیٹرڈ لیفینڈ بھی میکس ہولوے کے اگینسٹی ہوتا ہے سف سات مہینے بعد ہی ان دونوں کی دوبارے سے فائٹ ہوتی ہے UFC 251 کے اندر اور اس فائٹ کے اندر الیزنڈر وارکنوسکی کو پروف کرنا ہوتا ہے کہ پہلی فائٹ فور میکس ہولوے سے جیتے تھے وہ کوئی فلوک نہیں تھا بلکہ وہ اپنی پرفارمنس اور ہارڈ بیک کی وجہ سے جیتے تھے اس فائٹ کے اندر میکس ہولوے بہت زیادہ امپروفمنٹ کے ساتھ آتے ہیں اور میکس ہولوے فائٹ کے دو راؤنڈ جیت جاتے ہیں لیکن الیزنڈر وارکنوسکی ہار نہیں مانتے اور فائٹ کے وہ تیسرا چوتھا اور پانچوا راؤنڈ اپنے نام کر لیتے ہیں ایک بار پھر وہ ڈیسیجن کے ذریعے میکس ہولوے کو ہرا دیتے ہیں وہ فائٹ جیتے ہیں کے بعد الیزنڈر وارکنوسکی کی فائٹ ہوتی ہے برائن آرٹیگا سے اور وہ برائن آرٹیگا کو بھی ڈیسیجن سے ہرا دیتے ہیں اس کے بعد پھر وہ جنگ چینگ سونگ کو ٹیکیو کے ذریعے ہرا دیتے ہیں اور پھر میکس ہولوے جو کے دوبارے سے ٹائٹل شورٹ اچیف کر چکے ہوتے ہیں ان کی پھر سے ایک بار فائٹ ہوتی ہے الیزنڈر وارکنوسکی کے خلاف اور لیٹی دو بار الیزنڈر میکس ہولوے سے جیت چکے ہوتے ہیں لیکن تیسری فائٹ بھی بک ہو جاتی ہے اور اس بار بھی الیزنڈر پروف کر دیتے ہیں کہ وہ میکس ہولوے سے زیادہ بیٹر ہیں اور وہ ان کو ڈیسیجن کے ذریعے ایک بار پھر سے ہرا دیتے ہیں اس طریقے سے الیزنڈر وارکنوسکی نمبر ون پاؤنڈ فار پاؤنڈ فائٹر بن جاتے ہیں یو ایف سی کے اور وہ یو ایف سی کے اندر آج تک کوئی بھی فائٹ نہیں ہارے اور اپنے پورے کیریئر کے اندر وہ صرف ایک فائٹ ہارے ہوتے ہیں جو کہ ان کی کیریئر کے آغاز کی ہوتی ہے اس کے بعد پھر ان کی دنیا کی سب سے بڑی فائٹ ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے اسلام مکہ شیف سے اسلام مکہ شیف ون آف تی موسٹ ڈومینٹ فائٹر یو ایف سی کے لائٹ فیٹ چیمپئن ہوتے ہیں اور دنیا کو پروف کرنے کے لیے کہ الیزینڈر وارکنوف کی نمبر ون پاؤن فار پاؤن فائٹر ہیں الیزینڈر کو ضرور ہرانا ہوگا اسلام مکہ شیف کو اور اسلام مکہ شیف بھی یہ پروف کرنے کے لیے آ رہے ہیں کہ وہ دنیا کے نمبر ون پاؤن فار پاؤن فائٹر ہیں اگر یہ فائٹ الیزینڈر وارکنوف کی جیت جاتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں رہ جائے گا کہ الیزینڈر ہی دنیا کے سب سے بیٹر فائٹر ہیں اور ان کو ایم ایم اے کے اندر کوئی بھی نہیں ہرا سکتا فیبریٹی ٹویلف کو ایلیزنڈر ورکنوف کی ورسیس اسلام مخشب کی فائٹ ہونے والی ہے یو ایف سی ٹو ایٹی فور کے اندر تو دیکھتے ہیں کہ اس فائٹ کے اندر کیا ہوتا ہے تو گائز اگر ویڈیو پسنے ہیں یہ تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں تینکیو سو مچ